بسم اللہ الرحمن الرحیم مینڈیلین جنیٹکس کلاتی ہے مینڈل جو ہے اس کو فادر آف کلاسیکل جنیٹک بھی بولا جاتا ہے کیونکہ مینڈل نے اپنا پی کے اوپر کام کیا تھا اس نے تقریباً ایٹین سکسٹی فائیو میں وہ پبلش کیا جو کہ تقریباً ایک سال کے بعد پبلش ہوا ایٹین سکسٹی سکس کے اندر آفٹر دیٹ اس کو تھرٹی فور ایئر کے لیے نگلیکٹ کر دیا گیا چونتیس سال اس پر کوئی فوکس ہی نہیں گیا گیا تو دیا سٹوڈانس اس کے بعد تقریباً نائٹین ہنڈر میں دوبارہ سے مینڈل کے کام کو جو ہے وہ کیری آن کیا گیا جب اس کو کیری آن کیا گیا تو بہت ساری باتیں سامنے آئیں اور بیسیکلی جو مینڈل نے کام کیا تھا اس کو بہت زیادہ اپریشیئٹ کیا گیا کیونکہ آپ کہہ سکتے ہیں اس نے جنیٹکس کی بنیاد رکھی تھی اب ہم چلتے ہیں کہ پہلے جو بات تھی میڈیلین انہیریٹنس میں وہ کیا تھی that was the gene linkage اگر میڈل کے پاس یہ لینکڈ جین ہوتے تو میڈل کبھی بھی لا نہ بنا پاتا اب یہ gene linkage ہے کیا میڈل بہت ہی زیادہ خوش قسمت تھا کیونکہ اس کے پاس ایسے cases نہیں آئے تھے like اس کے پاس core dominance کا کوئی case نہیں آیا تھا over dominance کا کوئی case نہیں آیا تھا سو یہ ساری باتیں ہم نے extension of میڈیلین جنیٹیس اپنے topic کی طرف that is gene linkage gene linkage کیا ہے when genes are when genes are linked on a chromosome this is called gene linkage یہ process کیا کہلاتا ہے gene linkage process کہلاتا ہے or we can say linked gene یہ جو specific genes ہوں گے یہ کیا ہوں گے dear students linked genes ہوں گے for example آپ کو پتہ ہے کہ یہ کروموسوم ہے اور اس کروموسوم کے اندر DNA جو ہے وہ compress ہوا ہوا ہے تو مثال کے طور پر ایک coding region یہ ہے اس کو ہم A کا نام دے دیتے ہیں دوسرے کو B کا دے دیتے ہیں C کا دے دیتے ہیں D کا for example یہ اب ہمارے پاس کیا ہے چار gene ہیں اور یہ چاروں کے چاروں کیا ہیں ایک دوسرے کے ساتھ پڑے ہوئے ہیں linked ہے اب dear students یہ جو پورے کا پورا group کہلائے گا یہ چار gene کا this is called linkage group اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں linkage group کا کہتے ہیں when more than two genes are linked this is called linkage group یہ پورے کا پورا linkage group کہلاتا ہے اب dear students میں بار بار gene linkage کی یا linkage group کی بات کہہ رہا ہوں اب آپ کے ذہن میں یہ question اٹھ رہا ہوگا کہ یہ basically linked gene کا کیا کام ہے ان کا mental کی genetics کے ساتھ جو mental نے کام کیا تھا اس میں ان کا کیا role تھا یا یہ تھے بھی یا نہیں تھے dear students mental نے جس پلانٹ پر کام کیا تھا that was the poison set اور اس نے جو trait یا جو character جو تھے وہ study کیے تھے وہ basically چار chromosome کے اوپر پرینڈنٹ تھے اور چار chromosomes پر کہا جاتا ہے کہ different chromosomes پر بھی ہو سکتے ہیں اور ایک ہی chromosome پر بھی ہو سکتے ہیں اور دور دور ہو سکتے ہیں for example یہ chromosome ہے اس پر یہ character A ادھر ہے تو B character جو تھا وہ ادھر تھا دونوں کیا تھے ایک دوسرے سے دور دور تھے linked نہیں تھے یا پھر یا پھر یا پھر یہ لنکڈ جین بسیکلی کرتے کیا ہیں ڈیر سوڈنٹس لنکڈ جین کی ہوتے ہیں کہ جب آپ کے پاس کراسنگ اوور ہوتی ہے اور کراسنگ اوور میں بسیکلی کیا ہوتا ہے شفلنگ آف جین ہوتی ہے ملک کروموسوم کی سیگمنٹ جو ہیں وہ ڈیر سوڈنٹس کیا ہوتے ہیں چینج ہوتے ہیں اگر تو جین لنکڈ ہے تو یہ کیا کر جاتے ہیں پاس اٹھ کر جاتے ہیں اس سچ فارزمپل آپ کے پاس یہ ایک کروموسوم ہے یہ اس کی اوپر جین لنکڈ ہے کون کون سے اے بی سی اور ڈی اب دیر سوڈنٹس دوسرا آپ کے پاس کروموسوم کونس ہے جب کراسنگ اوور ہوگی تو یہ سیگمنٹ چینج ہوں گے سیگمنٹ چینج ہوں گے تو کچھ اس طرح سے ہو جائے گا آپ کے پاس یہ والا پورشن گرین والا ادھر آ جائے گا کراسنگ اوور میں اور یہ جو لنکڈ کروموسوم تھے لائک سوری لنکڈ جو جین تھے لائک اے بی سی ڈی یہ کیا کرتے ہیں ایس سچ آف سپرنگ میں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں تو یہاں پر شفلنگ آف جینز نہیں ہوئی انہوں نے انڈیپینڈنٹلی اسارٹ نہیں کیا دیر سوڈنٹس جیسے یہ پیرنٹ کے اندر تھے ایس سچ یہ کدھر چلے گئے ہیں آف سپرنگ کے اندر چلے گئے ہیں تو اس طرح سے ریکمبیننٹس نہیں بننے تھے مثال کے طور پر جو مینڈل نے کام کیا تھا پچھلا جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا نائن ریشو تھری ریشو تھری ریشو ون آئی تھی اگر ایڈیئر سٹوڈنٹس مینڈل کے پاس پی کے اندر جو اس نے سیون کریکٹر سٹڈی کیے تھے ان میں کہیں پر بھی دو یا دو سے زیادہ جین لنکڈ ہوتے تو کبھی بھی یہ نائن ریشو تھری ریشو تھری ریشو ون نہیں آنی تھی کیونکہ جینز نے انڈیپینڈنٹلی اسارٹ ہی نہیں کرنا تھا جینز نے سیگریگیٹ ہی نہیں ہونا تھا جس سے کیا ہونا تھا کہ جیسے پیرنٹ کا ہیڈیئر سٹوڈنٹس کمبینیشن ہے ویسا ہی آف سپنگ آئے گی ملکہ سیم رہیں گے وہ کریکٹر اس کے اندر جس طرح سے ریکمبینیشن بنتے ہیں درمیان والے یہ تھری والے اور یہ تھری والے جیسا کہ پریویس لیکچر میں میں نے آپ کو بتایا ہیڈیئر سٹوڈنٹ تو یہ نہ بن پاتے کیونکہ جینز کیا ہوتے لنکڈ ہوتے this is called جین لنکیج یا دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر جین لنکڈ ہوں گے تو آپ کے پاس ڈیئر سٹوڈنٹس ریکمبینیشن اتنے ہی کم بنیں گے اسی طرح سے میں ایک سٹیٹمنٹ دیتا ہوں ڈیئر سٹوڈنٹ that is the جین لنکیج سوری یہ جین لنکیج انورسلی پرپورشنل مطلب کیا ہے کہ اگر جین لنکڈ زیادہ ہوں گے ریکمبینیشن کم بنیں گے اور اسی طرح سے ڈیئر سٹوڈنٹس اگر جین لنکڈ کم ہوں گے تو ریکمبینیشن کیا ہوں گے زیادہ بنیں گے یعنی کہ ورییشن زیادہ آئیں گے جینز ایزیلی کیا کر سکتے ہیں اسورٹ کر سکتے ہیں انڈیپینڈنٹلی تو ڈیئر سٹوڈنٹس یہ تھا آپ کے پاس جین لنکڈج اور لنکڈج گروپ اب کہتے ہیں کہ جو میڈل تھا وہ لکی تھا کیونکہ جو اس نے باتیں کی جتنی بھی باتیں تھی ڈیئر سٹوڈنٹس وہ کیا تھے اس میں جین لنکڈج کہیں پر بھی نہیں دیکھی گئی تھی اب اس کے ہی نیچے بالکل ایک ایکٹیوٹی ہے میں بک سے پڑھتا ہوں پہلے پھر اس کے بعد ہم اس کو کیا کرتے ہیں سالو کرتے ہیں تو ڈیئر سٹوڈنٹس ایکٹیوٹی ہمارے پاس کیا ہے کہ ا نارمل انڈیویویل ہیو میلانین پیگمنٹس ڈیئر سٹوڈنٹس آپ کو بتا ہے کہ ہم نے سیونٹی چپٹر کے اندر میلانین پیگمنٹس کے بارے میں پڑھا ہے یہ ایسا پیگمنٹ جو سکن کو براؤن کلر دیتا ہے ان دیر سکن ہیر ان آئیز ال بی نوز ایسے پرسن ہوتے ہیں جن میں بالکل جو ہے یہ ہوتے ہی نہیں ہیں میلانین کی پروڈکشن ہی نہیں ہوتی لیک اپ پیگمنٹ ان کے اندر یہ پیگمنٹ نہیں ہوتا ال بینیزم سب سے پہلے تو میں پتا چل گیا کہ جو ال بینیزم ہے بیسیکلی یہ کب آئے گا جب آپ کے پاس دو ریسیسیو جین اور وہی کے ان سے ایک ہی انڈیویویل کے اندر آئیں گے تو ڈیئر سٹوڈنٹس اس سے کیا ہوگا ال بینیزم ہوگا اب نیکسٹ کیا ہے ال بینیزم is ressuscitated in human to normal parents having albino child ڈیئر سٹوڈنٹس پہلے ہم probability بناتے ہیں کہ دو normal capital A capital A یہ بھی normal ہو سکتا ہے بالکل phenotypically capital A small A یہ بھی کیا ہو سکتا ہے normal ہو سکتا ہے اب آپ question کریں گے سر یہ کیسے normal ہے تو یاد رکھیں due to dominance کیونکہ capital A جو ہے یہ small A کے جو overall expression اس کو کیا کر جاتا ہے mask کر جاتا ہے اس کو zero کر دیتا ہے that's why یہ بھی کیا ہوں گے normal ہوں گے two normal parents have an albino child اب ان کے پاس کیا ہے ایک ایسا بچہ ہے جس کو albinism ہے albino child ہے what is the probability that their next child will also be albino ایک بچہ ان کے پاس کیا ہے albinism اس کو ہے آگے فردر کتنے chances ہو سکتے ہیں تو ایک بات یاد رکھیں اگر تو parents دونوں capital A capital A ہوں تو dear students albinism آئی نہیں سکتا کیونکہ off spring کیا ہوگی ہر دفعہ capital A capital A ہوگی کبھی بھی off spring جو ہے یا بچوں میں albinism نہیں آئے گا تو دوسری اب ہمارے پاس دوسرا case کیا ہے کہ suppose اگر آپ کے پاس جو father ہے وہ کیا ہو capital A small A ہو and اسی طرح سے dear students جو mother ہے وہ بھی کیا ہو capital A small A مطلب heterozygous ہوں پھر اس سے کیا ہوگا gametes بنیں گے اس سے capital A یہ sperm بن گیا یہ small A یہ بھی sperm بن گیا اسی طرح سے dear students capital A اور small A یہ دونوں کیا ہوگئے egg اب ان کی fusion کروا دیتے ہیں that is capital A capital A یہ normal ہو گیا capital A small A یہ بھی phenotypically normal ہے capital A small A phenotypically normal ہے اب dear students یہ small A small A آ گیا اب یہ جو بچہ ہے ان کا basically یہ next کیا ہو سکتا ہے albino ہو سکتا ہے اس کے اندر disease آئے گی کیوں آئے گی کیونکہ یہاں پر دونوں جو aleel ہیں وہ کیا ہو چکے ہیں recessive آ چکے ہیں تو اس وجہ سے ڈی ای students ان کی جو phenotypic ratio ہے وہ کیا ہے 3 ratio 1 اور ان کی genotypic ratio کیا ہے 1 ratio یہ heterozygous ہے 2 ratio 1 اسی طرح سے ہم کہتے ہیں کہ ان کے جو overall چار probability ہیں کہ چار بچے جو ہیں basically ان میں سے جو ایک ہوگا وہ کیا ہو سکتا ہے ڈی اے students اس کے اندر albinism ہو سکتا ہے تو یہ چار کا کتنا بنا total overall 25% کتنے percent chances ہیں 25% تو یہ activity ہے یہ بھی اب ہم نے کر لی ہے تو ڈی اے students انشاءاللہ کل ہم نے dominance relations جو ہیں ان کے بارے میں پڑھنا ہے جس کے اندر complete dominance incomplete dominance over dominance اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے so stay connected thank you and اللہ حافظ